اسلام علیکم آپ دیکھ رہے ہیں سماں میں ہوں صدرامیر بھارتی فضائیہ نے چار جبکہ بھارتی میڈیا نے گیارہ ہلاکتوں کی تصدیق کی ہے ہلیکاپٹر میں دفاعی موفن سیکیورٹی کمانڈوز اور انڈین فورس کے پائلٹ سمیں چودہ افراد سوار تھے جنرل بپن راوت کس حال میں ہے بھارتی فوج کی جانب سے کچھ نہیں بتایا گیا بھارتی میڈیا بھی اس بارے میں اب تک کچھ نہیں بتا پا رہا ترک ٹی وی کا یہ کہنا ہے کہ حادثے میں بھارت کی تینوں مسلح فوج کے سربراہ جنرل بپن راوت اپنی اہلیہ اور عملے سمیت حلاک ہو گئے ہیں جنرل بپن راوت کو اکتیس دسمبر دوہزار سولہ کو اس حدے پر فائز کیا گیا تھا انہیں بھارت کا پہلا چیف آف ڈیفنس سٹاف مقرر کیا گیا تھا بھارت میں یہ اہدا تینوں آف فوج کے سربراہان کے برابر ہے حادثے کی وجوہات جاننے کے لیے انکوائری کا حکم دے دیا گیا ہے بلکل یہ اہم خبر ہے جو ہم اپنے ناظرین کے ساتھ شیئر کر رہے ہیں انڈین چیف آف ڈیفنس سٹاف بپن راوت کا ہیلیکاپٹر حادثے کا شکار ہو گیا بھارتی میڈیا کے مطابق حادثہ تامل لانو کے علاقے کور میں پیش آیا بھارتی فضائیہ نے اپنے ٹویٹ میں ہیلیکاپٹر میں بپن راوت کی موجودگی کی تذدیق کی ہے بپن راوت کی اہلیہ بھی فضائیہ کے ایم آئی سیونٹین وی فائف ہیلیکاپٹر میں سوار تھیں بھارتی فضائیہ نے چار جبکہ بھارتی میڈیا نے گیارہ ہلاکتوں کی تذدیق کی ہے ہیلیکاپٹر میں دفاعی معاون سیکیورٹی کمانڈوز اور انڈین ائر فورس کے پائلٹ سمیت چادہ افراد سوار تھے آگے بڑھتے ہیں وزیراعظم عمران خان کا کہنا ہے کہ سردیوں کے بعد مہنگائی نیچے آنے کی امید ہے کمزور طبقے کی مشکلات کو کم کرنے کے لیے آٹا دال اور گھی پر سبسیڈی دے رہے ہیں مہنگائی نے پوری دنیا کو متاثر کیا پاکستان بھی اس سے نہ بچ سکا لاکڈاؤن کی وجہ سے سپلائی چین متاثر ہوئی ہشیہ کی قلت سے مہنگائی ہوئی عوام کو مہنگائی کی اثرات سے بچانے کے لیے مہنگائی کا بوجھ کم کرنے کے لیے احساس راشن پروگرام بنایا ٹیکس میں کمی کی اس سے باقی دنیا سے سب سے کم قیمت پہ ہم اپنا ڈیزل اور اپنا پٹرول بیچ رہے ہیں کیونکہ ہم نے سارے ٹیکسز دیچے لے آئے صرف یہ کہ لوگوں کے پر بوجھنا پڑے لیکن بہرحال مہنگائی تو ہے اور لوگ مشکل میں ہیں تو ہم نے پھر تین مہینے پہلے پلان بنایا کہ ہم اب کیسے لوگوں کا یہ مہنگائی کا بوجھ کم کر سکتے ہیں تو اس میں پھر ہم نے ایک پلان بنایا یہ جو احساس راشن ہے ہم نے ایک سو بیس عرب روپے اس کے لیے نکالے اور ہم نے فیصلہ کیا کہ تقریباً آدھے اپنے خاندان پاکستان میں ان کو تیس فیصد کم پہ آٹا گھی اور دالیں دی جائیں تاکہ وہ یہ مشکل وقت جو ہے ہمارے خیال میں یہ سردیاں بڑا مشکل وقت ہے یہ سردیوں کے بعد ہمارا خیال ہے کہ یہ آہستہ آہستہ چیزیں قیمتیں نیچے آ جائیں گے چھے مہینے سے حکومت سسک رہی ہے آخر وہ آئی ایم ایف کی کون سی شرائط ہیں جو اب تک نہیں بتائی گئیں پیپلز فارٹی کی سینیٹر شہری رحمان سینیٹ کی قزانہ کمیڈی کے اشلاف سے وک آؤٹ کر گئیں کہتی ہیں ہمیں حکومت سے سوال کرنے میں کوئی خوف نہیں جواب چاہیے آپ ہم سے کہہ رہے ہیں کہ آئی ایم ایف کی ابھی بھی کنڈیشنالٹیز ہم ڈسکس نہیں کر سکتے یہ چھے مہینے سے سسکیاں نہیں لے رہا ہی ہے اگریمنٹ اور آج خبر آئی ہے کہ انہوں نے اپنے جو پرائر ایکشنز ہیں وہ کمپلیٹ نہیں کیا تو بھائی یہ کیا صورتحال ہے کس کے ہاتھ میں ملک جا رہا ہے ڈیریکٹری کے آئی ایم ایف چلائے گا ان کی کوئی نرازگی ہے کہ پاکستان کو اس طرح کھوکلا ہے عوام کو کھوکلا کیا جا رہا ہے صرف لیکجری آئیٹم بینک کرنا تو کافی نہیں ہوگا اور اس کے بھی خد و خال ہوتے ہیں پھر کہہ دینا کہ اس میں سرخی پاورڈر بھی آتا ہے یہ ٹریویل باتیں نہیں ہیں یہ باتیں ہیں عوام کے سیریس لینے کی اور ہمیں کوئی ڈر نہیں ہے حکومت کی مخالفت کرنے میں یا حکومت سے تلق سوال کرنے میں ہمیں جواب چاہیے اب یہ بتائیں کہ اشیائی ترقیاتی بینک نے پاکستان کے لیے ساٹھ کروڑ ڈالر کرز کی منظوری دے دی ہے رقم سماجی تحفظ پروگرام پر خرچ کی جائے گی اے ڈی بی حکام کے مطابق پاکستان کو تیس لاکھ ڈالر گرانٹ بھی دی جائے گی رقم فراہمی کی منظوری دے دی گئی ہے امداد سے احساس پروگرام پر عمل درامت اور غربت کم کرنے میں مدد بلے گی تعلیم، صحت اور قضاء کے لیے مستحقین میں نقد رقم تقسیم ہوگی اشیائی ترقیاتی بینک کے حکام کہتے ہیں تعلیم سب کے لیے فاؤنڈیشن بھی دو کروڑ چالیس لاکھ ڈالر کی گرانٹ سے الگ سے خرچ کرے گی لاہوریوں کی جیب کو چھوڑی ڈکیتے سے زیادہ مہنگائی کا خطرہ ظلہ انتظامیہ لاہور نے دودھ دہی اور دالوں کی قیمت پندرہ سے بیس روپے پی کھلو تک اضافہ کر دیا اس حوالے سے رپورٹ کر رہی ہیں شاہین نشال دودھ مہنگا دہی مہنگی، مٹن مہنگا بیف مہنگا، ساری کی ساری دالیں مہنگی اور اب ان سب کو خریدنے کا خیال بھی مہنگا دہی کی قیمت میں پندرہ روپے کا اضافہ قیمت ہو گئی ایک سو پینٹریس روپے فی کلو دودھ کی قیمت بھی سو کا ہنسہ پار کر گئی دام ایک سو پندرہ روپے فی لیٹر ہو گئے ہم مر جائے تو وہ بہتر ہے امران صاحب زندہ باز رہے مہنگائی کی طرف وہ کہتے گھبرا رہے نہیں ہیں آپ بالکل مطمئن رہے میں آپ کے ساتھ کیسے رہے گے وہ ہمارے ساتھ مٹن کا سرکاری ریٹ بھی ایک سو پچاس روپے مزید مہنگا بیف کے دام بھی سو روپے بڑھ گئے فی کلو قیمت چھے سو روپے ہو گئی پہلے کہتے تھے کہ اگر گوشت مہنگا ہے یا سبزی مہنگی تو چلو دال بنا لیتے ہیں اب دال بھی نہیں بنا سکتا بندہ اتنی منگائی ہے دالوں کی قیمتوں میں بھی ایک ماہ بعد پھر سے دس سے بیس روپے تک کا اضافہ کر دیا گیا آپ نے گھبرانا نہیں ہے یہ دلال سے ملتے ملتے تو پورا سال گزر گیا لیکن ہو سکتا ہے کہ اگلا سال کوئی تھنڈی ہوا کا جھونکہ لائے اور مہنگائی کے وار تھوڑے کم ہوں کیمریمن جوازیہیہ کے ساتھ شاہین میشال سما لاہو سانیہ اسیالکوٹ کا ذکر کرتے ہیں جس میں ملوث مزید آٹھ مرکزی ملزمان کو گرفتار کر لیا گیا ملزمان کو سی سی ٹی وی فوٹیجز اور موبائل کالز ڈیٹا کی مدد سے پکڑا گیا پولیس اب تک چونتیس ملزمان کو گرفتار کر چکی ہے مزید ملزمان کی گرفتاری کے لیے پولیس کے چھاپے جاری ہیں وزیر اعلیٰ عثمان بزدار کا کہنا ہے کہ وہ اس کیس پر ہونے والی پیش رفت کا خود جائزہ لے رہے ہیں ذمہ دار قانون کے تحت سزا کے خقدار ہیں ان کو کڑی سزا دلائی جائے گی لاہور کی موڈل کے چہری سے فرار ہونے والے گیارہ ملزمان میں سے ایک اور ملزم کو گرفتار کر دیا گیا پولیس کے مطابق ملزم آدل مسیح کو مرید کے سے گرفتار کیا گیا ہے چھے ملزمان اس سے قبل گرفتار کیا جا چکی ہیں حکام کا یہ کہنا ہے کہ باقی چار ملزمان کی گرفتاری کی کوششیں کی جا رہی ہیں سابق چیف زیسس ساکیب نسار کی مبینہ آڈیو کی تحقیقات کے لیے دائے درخواست کو اٹرانی جنرل نے پروکسی پٹیشن قرار دے دیا رپورٹ کر رہے ہیں سوہل رشید ساکیب نسار کی مبینہ آڈیو کی تحقیقات کے لیے دائے درخواست کا بسمات ہے یا نہیں قانونی سوال پر اٹرانی جنرل نے کہا کہ یہ پروکسی درخواست ہے جو کسی اور کے لیے دائر کی گئی سارا معاملہ گھوم پیر کر اسی عدالت میں زیرے التوہ ایک اپیل تک پہنچتا ہے بڑی گیم کھیلی جا رہی ہے منگڑت آڈیو ویڈیو اور دستاویزات سے عدلیہ کو بدنام اور حراسہ کرنے کا سیزن جا رہی ہے اٹرانی جنرل معاملہ پارلیمنٹ میں لے جانے کی پیشکش کرتے ہوئے بولے کہ درخواست گزار یہ استعدہ بھی کریں کہ بھٹو کو پھانسی تو دوسروں کو جلاوتنی کی سہولت کیوں دی گئی بریف کیس بھر کا رقم کون دیتا رہا چیف جسٹس سجاد علی شاہ کو کیوں ہٹایا گیا آپ صرف ایک شخص کے لیے ہی کیوں عدالت آئے ہیں چیف جسٹس اٹرمنلہ نے رماز دیے کہ جدید ٹیکنالوجی کے دور میں کوئی بھی آڈیو یا ویڈیو بنائی جا سکتی ہے آپ کو تو آڈیو کے مستند ہونے کا خود یقین نہیں اور وزیر داخلہ شیخ رشید کہتے ہیں رانا شمیم کا نام ای سی ال میں ڈالنے کے لیے اجلاس ہوگا اسلامباد میں پریس کانفرنس کرتے ہوئے پی ڈی ایم کو تئیس مارچ کی بجائے تیس کو لانگ مارچ کرنے کا مشورہ بھی دے دیا بولے جو تحریک چلانے کے لیے ٹھیک وقت کا انتخاب نہیں کر سکتے وہ عمران خان کو کیا گرائیں گے پی ڈی ایم سے درخواست کرنا چاہتا ہوں کہ آپ تئیس مارچ کی بجائے تیس مارچ کو آئیں اور اگر یہاں آپ کا روزہ کھلوانا پڑا آگے اور آپ کا سیری کا انتظام کرنا پڑا تو میں اپنی جیب سے کروں گا اگر آپ نے قانون کو ہاتھ میں نہیں لیا تو ہم قانون کو ہاتھ میں نہیں لیں گے جو اپوزیشن تحریک چلانے کی تاریخ کا بھی صحیح انتخاب نہیں کر سکتی وہ عمران خان کو نہیں گرا سکتی میں آپ کو لکھ کر دینے کے لیے تیار بہت زبردست ریلیشنی ہے نئے ڈی جی آئی ایس آئی بھی زبردست صلاحیتوں کے مالک ہیں اور پاک فوج میں صلاحیتوں کی کمی نہیں ہے پوسٹنگ اور ٹرانسفر جو ہیں یہ ایک اس عظیم ادارے کے روایات اور قانون کے تقاضوں کا حصہ ہے رانہ شمیم کو ابھی صرف ہم نے اس کو پی این آئی ایل میں ڈالا ہے کہیں یہ بھاگنا جائے اور باقی ای ایس ای سی ایل کے لیے میٹنگ ہوگی جس میں یہ فیصلہ کیا جائے گا تو آج میں نے ڈی جی آئی ای کو دفتر میں اپنے دفتر بلا کے یہ ادایت کی ہے کہ یہ غریب ڈینٹر پینٹر اور مکینک اور ان بچاروں پر ہاتھ نہ ڈالیں یہ پچاس سو ڈالر چینج کرنے والے پر ہاتھ نہ ڈالیں بڑے مگر مشوں پر ہاتھ ڈالیں بیٹے کی شادی پر ماں نے گانا گایا تو کیا ہوا ہماری نانیا دادیاں بھی تو گاتی تھی کیپٹن ڈیٹائٹ سفزر کا اپنی اہلیا مریم نواز کے گانے پر دلچسپ تفسرہ بولے ہر جنگ سے پہلے بگل بچتا ہے عمران خان کو بھیجنے کے لیے تیار ہیں بولے بیٹے کی شادی کی تقریب سادہ ہوگی آسف زرداری آئے نہ آئے وہ ہمارے دل میں ہیں بلاول کی شادی میں بن بلائی مہمان بننے کا اعلان بھی کر دیا پیچھے جائیں اپنی نانیوں دادیوں کو دیکھیں وہ گاتی تھی دیسان دا راجہ میرے بابل دا پیارا تدیر میرا گوڑی چڑیا دیسان دا راجہ میرے بابل دا پیارا ان کے گانے آپ کو یاد نہیں ہے تو مریم کا گانا آپ کو یاد آگئے اور لیڈر لیڈر ہوتا ہے بیٹے کی شادی ہے اور خوشی کا موقع ہے گانا بھی کہوں گا اور ٹوٹا پوٹا ناج جو فوج نے سکھایا وہ بھی کروں گا اور لوگوں کو یہ بتاؤں گا کہ چار سال میں نواز شریف بائے رہے ہیں ہم جیلوں قیدوں میں ہیں مکر ہم ریلیکس ہیں موج ہے ہم اس عمران خان کو بیجنے کیلئے تیار ہیں اور ہر جنگ سے پہلے ترانا ہوتا ہے بگل بجایا جاتا ہے ڈانس ہوتا ہے ڈولک ہوتی ہے یہ جنگ ہے اس میں سب کچھ جائے گا چشتیوں کی اولادیں کوالی بھی ہوگی گانا بھی ہوگی سب کچھ ہوگا اب بھی ہم نے یہ فیصلہ کیا ہے یہ سادہ سا پروگرام کریں گے اب اشتدار ہوں گے اور خاندان کے لوگ ہوں گے ون ڈش ہوگا سادہ شادی ہوگی زرداری صاحب نام بھی آئیں تو وہ ہمارے دل کے ساتھ ہی ہیں بلاول صاحب ہمارے ساتھ ہی ہیں بارحال بلاول نے مجھے اپنی شادی پہ بلائے نہ بلائے میں ضرور جاؤں گا کہ اس وقت مجھے کراچی میں خدچہ نہیں ہوگا گا گرفتانی کے دوسری شادی ہے تو وہ کرتے ہیں جن کو پہلی بیوی لتے مارے تو ہمارے گھر میں تو ایسا ماحول نہیں ہے بھائی ہمارے گھر میں پیار کا سنت کا اللہ کی خدا خوفی کا ماحول ہے میں اپنی پہلی شادی پہ اتنا مطمئن ہوں اگر دو سو سال بھی ہم دونوں کی زندگی ہو اس پہ ہی چلنے گا کیا نواز تھی جس نے یہ بیٹی جنم دی اور کیا نواز شریف ہے جس نے یہ بیٹی جنم دی مریم نواز کی گائیکی سے متعلق وفاقی وزیر شبلی فراس کا کہنا ہے کہ انہیں بس اب یہی کام کرنا چاہیے پی ڈی ایم نے 23 مارچ کو اس لیے مظاہرے کا اعلان کیا کیونکہ یوم پاکستان پر زیادہ لوگ آتے ہیں اور اسی کیار میں وہ اپنے جھنڈے بھی کھڑے کر دیں گے یہ بیچارے اب صرف فوٹو سیشن کی حد تک رہ گئے ہیں وہ اپنے لیے ویسی ایک فوٹو اپرچنیٹی آتے ہیں ہر ایک تین مہینے بعد آتے ہیں کہ جی ہم یہ کر دیں گے ہم وہ کر دیں گے 23 مارچ کا دن یہ پرٹسٹ کہی تو جو ہمیں اس کا پاکستان کی سیبریشن کا دن ہے تو انہیں کہا کہ اتنے لوگ کٹے ہوں گے تو ہمارے بھی اس میں جھنڈے کھڑے کر دیں گے اور جلسہ بڑا نظر آئے گا مولانا صاحب وہ انگریزی میں ایک ٹائم ہے موٹلے کراؤڈ مولانا صاحب ایک ایسے آلائنس کی صدارت کر رہے ہیں جو کہ خود آپس میں ایک دوسرے سے لڑے شگڑ رہے ہیں تو وہ کافی فرسٹریٹڈ ہیں اور میرا خیال ہے کہ وہ سیاسی بیرسگاری ان کو کافی تناؤ دے رہی ہے مریم نواز اچھا گاہ بھی لیتی ہیں آپ لوگوں کے خلاف تو کافی زیادہ کرتی ہیں بس وہ یہی کام کریں نون لکے رہنما احسان اقبال کہتے ہیں آنے پاکستان کی حرمت کے لیے قانون کی بالا دستی لازمی ہے جو زندگی ہو گیا پانچ سال کے اندر پاکستان کا بول بالا ہو جائے گا احسان اقبال مٹھیاری میں بکلا سے خطاب کر رہے تھے قانون کی حکمرانی لانی ہے تاکہ پاکستان میں آئین کی حکمرانی کی اوپر کوئی مہلی نگاہ نہ ڈال سکے چاہے وہ سیاستدان ہو چاہے وہ جنرل ہو چاہے وہ بیوروکریٹ ہو چاہے وہ کوئی جج ہو کوئی بھی اشرافیہ کا شخص پاکستان کے آئین کے ساتھ مزاک نہ کر سکے جس دن پاکستان کو یہ گارنٹی مل جائے گی کہ کوئی پاکستان کے آئین کے ساتھ نہیں کھیل سکتا میں قسم کھا کے کہتا ہوں کہ پانچ سال میں پاکستان کی قسمت بدل جائے گی وزیر تلات سن سعید غنی نے کہا ہے کہ ایمکیم انسانیت کی نفتہ تنگیز سیاست کر رہی ہے اردو بولنے والوں کو دوسروں سے لڑانا چاہتی ہے سعید غنی سے اردو بولنے والے کو یہ وزیرالہ نہ بنانے کا سوال ہوا تو کہا یہ حق اور اختیار پیپلز پارٹی ہے کہا ہے کہ وہ کسے اور کیسے وزیرالہ بنائے ایمکیم ایک مرتبہ پھر نفتہ تنگیز سیاست شہر میں پیدا کر کے خوریزی کروانا چاہتی ہے ایمکیم اردو بولنے والوں کو لڑانا چاہتی ہے سندھیوں سے لڑانا چاہتی ہے پتھانوں سے لڑانا چاہتی ہے بلوچوں سے پنجابیوں سے لڑانا چاہتی ہے تاکہ ایک مرتبہ پھر اردو بولنے والے بھائیوں کو ڈرائے اور پھر ان کو اپنے سائے میں لے کہ ہم آپ کی پروٹیکشن کریں گے ایمکیم پتہ تنگیز کرتی اور آپ نے یہاں سے کہا ہے سروس کیوں کی لیکی نہیں بتا ہے اردو بولنے والوں کی تعداد کامینا میں بہت کام ہے اردو بولنے والے پیپلز پارٹی اس وقت سوبائی اسبلی میں سنگل لاجس پارٹی ہے مجورٹی میں ہے یہ حق اور اختیار پیپلز پارٹی جائے کہ کس کو چیف پنسٹر کو بناتی ہے تو کوئی ہم پہ مسئلت نہیں کا سکتا میں ایمکیم سے پوچھنا چاہتا ہوں کیا یہ جو آپ کے اتحادی ایمپی ایز ایمین ایز ہیں ان کو آپ مقامی مانتے ہیں کے نہیں مانتے ہیں میں جی ڈی ای سے پوچھنا چاہتا ہوں ایمکیم جو بات یہ کہہ رہی ہے کہ مقامیوں اور غیر مقامی دیئیوں اور شہریوں کی تقسیم کر کے آپ ان کی اس بات تو مانتے ہیں پی ٹی آئی کے اپنے کئی ممبر قومی اسمبلی اور ممبر صوبائی اسمبلی جو صوبائی سن سے منتخب ہوئے ہیں ان کا تعلق حقیقی طور پر صوبائی سن سے نہیں ہے وہ دیگر صوبوں سے آئے ہیں لیکن ہمیں اتراز نہیں ہیں اگر ان کو صوبے کے لوگ منتخب کرتے ہیں وزیراعلا عثمان پزدار سے چیرمن پی سی بی رمیز راچہ کی سربراہی میں وقت نے ملاقات کی ہے جس میں گراس روٹ لیور پر کھرکٹ کے فروغ اور گراؤنڈز کی تعداد بڑھانے کے لیے اقدامات پر اتفاق کیا گیا وزیراعلا پنجاب عثمان بزدار کا کہنا تھا کہ صوبائی حکومت صوبے کے دہات میں پلے گراؤنڈز بنا رہی ہے رمہ برس دہات کی سطح پر کھیلوں کے پانسو میدان تیار ہو جائیں گے عثمان بزدار نے صوبائی وزیر کھیل کی سربراہی میں کمیٹی تشکیل دینے کی ہدایت بھی کی ہے وزیراعلا سندھ مراد علی شاہ کہتے ہیں کراچی میں نسل اٹار کو مکمل گرانے اور رہائشوں کو بے گھر کرنے کی ضرورت نہیں تھی ایک آلہ ترین احدے پر موجود شخصیت کی پراپرٹی ریگلرائز کی جا سکتی ہے تو دوسروں کے لیے ایسا کیوں نہیں ہو سکتا میرا پستل یہ خیال ہے کہ اس کا کوئی اور طریقہ ہو سکتا تھا اس کو گرانے کی بجائے جو اگر وائیلیشن تھی تھوڑی بہت مائیلیشن ایسی نہیں نظر آ رہی تھی کہ یہ پوری زیادہ پندرہ منزلہ عمارت کو اور ان کے سارے مکینوں کو بے گھر بھی کیا جائے ان کی انویسمنٹ بھی ختم کی جائے اگر اسلامباد میں وہ ون کونسکیوشن ایونیو تھا کونسا تھا اس میں اگر بڑے بڑے لوگوں کے مقانات تھے اور اس کو سترہ عرب تو صرف پیلٹی تھی میرا نہیں خیال ہے کہ نسرا ٹاور اتنے پیسوں کا ہے پورا وہ اگر ریگلرائیز ہو سکتی ہے اگر اس ملک کے عالی ترین ایک عہدے پہ پائے شخص کی ریگلرائیز ہو سکتی ہے تو یہ چیز اور میں ریگلرائیز کی بات کر رہا ہوں جن لوگوں نے یہ غلط اپروولز دی ہیں ان کو چھوڑنے کی بات نہیں کر رہا ہوں میں ان کو بالکل سزا ہونی چاہیے انفرچنٹلی سپریم کورٹ میں کسی ایک کو ایڈنٹیفائی نہیں کیا اور اگر وہ کہہ دیتے ہیں کہ جی آپ انوالڈ ہیں اور یہ جو وائلیشن ہے وہ کتنی ہے اور اس کا کون ذمہ دار لیکن لوکل گورنمنٹ جو بل ہے ہمارا اس کا تو پہلی جواب دے چکے تھے جو ان کی اوبزرویشنز تھی تو اس پہ کوئی بات نہیں ہوئی تو بات چیت بیسکلی ان سے باقی اور ملکی امور پہ اور کافی چیزوں پہ بات ہوئی تو جو بل اور آرڈننٹ سے اس کی بارے میں کوئی بات نہیں ہوئی سنس ہائی کورٹ میں غیر قانونی تعمیرات سے مطالق کیسز کی سماعت ہوئی ایس بی سی افسران کے تیزی سے تبادلوں پر عدالت برہم ہو گئی عدالت نے ریمارکس دیے کہ افسران کے تیزی کے ساتھ تبادلے کس قانون کی تحت ہو رہے ہیں ڈی جی ایس بی سی اے چادہ دسمبر کو پیش ہو کر وضاحت دے عدالت نے سیکری بلدیات کو ایس بی سی اے تبادلوں کا جائزہ لینے کی ہدایت بھی کر دی پاک بحریہ کا زمین سے فضا میں مارک کرنے والے میزائلز کا کامیاب مظاہرہ چیف آف تی نیول سٹاف ایڈمیرل امجد نیازی نے فائرنگ کا مشاہدہ کیا ترجمان پاک بحریہ کے مطابق میزائلز نے کامیابی سے اپنے ہداف کو نشانہ بنایا نیول چیف نے کہا پاک بحریہ ہر جارہیت کا بھرپور جواب دینے کی مکمل صلاحیت رکھتی ہے نورین کا کہنا تھا کہ وہ مختلف علاقوں کے ہفتہ وار بازاروں میں کپڑے بیش کر گزارا کرتی ہے الزام لگایا کہ تین تھیکے دار بھتہ نہ دینے پر سمان اٹھا لیتے تھے خاتون کے مطابق ٹھیکے داروں نے کہا کہ بے شک خود کو آگ لگا لو وزرالہ پنجاب نے آر پی او سے تفصیلی رپورٹ طلب کر لی پنجاب یوریسٹی کے سائنس دانوں نے ذریعی پیداوار بڑھانے اور زمین کو ذرخیص بنانے کے لیے سالیڈ ویس سے نامیاتی خات بنانے کے لیے ٹیکنالوجی کا سہارا لے کر ایک سپیشل یونٹ تیار کیا ہے یہ یونٹ کیسے کام کرتا ہے اور اس کے کیا فائدے ہیں جانیں گے دانیال عمر کی رپورٹ میں ایک دن میں پیسٹھ سو ٹن سے زائد کچرہ جس کو ٹھکانے لگانے کے لیے لہور کی انتظامیہ کو سالانہ اربو روپے خرج کرنا پڑتے ہیں مگر گندگی اور تافن کی علامت سمجھے جانے والے اس کچرے کو جامعہ پنجاب انسانی فائدے کے لیے استعمال کر رہی ہے وہ کیسے آئیے جانتے ہیں پنجاب یورسٹی کے بوٹینیکل گارڈن میں لگایا گیا ہے یہ بائیو ماس ریسورس یونٹ جو روز مرہ کے کچرے کو سستی خاد میں تبدیل کرتا ہے خاد بنانے کے لیے تہکی کار، کچن ویسٹ، درختوں کے پتے اور ٹہنیوں کا استعمال کر رہے ہیں تہکی کاروں کا دعویٰ ہے کہ اس یونٹ کے ذریعے دھائیوں میں تیار ہونے والی خاد دو سے چار ماہ میں ہی تیار ہو جاتی ہے خاد کو محفوظ سبزیوں اور پھلوں کی کاش کے لیے خطرناک کیمیائی فٹیلائزر کے متبادل کے طور پر استعمال کیا جا سکتا ہے ویسٹ کو یہاں سے کلیکٹ کروا کے باہر پھینکے اور اس کے لیے پیمنٹ کریں یہی پہ ہی ہم اسے یوٹیلائز کریں گے، اسے کمپوسٹ میں کنورٹ کریں گے اور اسے جو ہمارا رائس ویٹ کلٹیویشن سسٹم ہے اس میں ہم یوٹیلائز کریں گے سائنس دانوں کا عظم ہے کہ جامعے پنجاب سے قدرتی طور پر گلنے والا کچھرا کسی ڈمپنگ سائٹ پر نہیں جائے گا بلکہ اسے خاد تیار کی جائے گی پاکستان کی مختلف یونیورسٹیز کے اندر اس طرح کے سیٹ اپ انسٹال کریں تاکہ ہمارے جو یونیورسٹی کیمپسز ہیں وہ سسٹینبل بن سکے بائیو میسٹ ریسورس یونٹ پچیس لاکھ روپے کی لاغت سے یونیورسٹی میں لگایا گیا ہے کیامرامین موسین اقبال کے ساتھ دانیال عمر سما لاہور اب آپ کو یہ بتائیں کہ روپے کے مقابلے میں ڈالر کی اونچی اڑان جاری ہے ملکی تاریخ میں پہلی بار ایک سو ستتر روپے سے اوپر چلا گیا انٹر بینک میں ڈالر چونسٹ پیسے مہنگا ہو کر ایک سو ستتر روپے تین تالیس پیسے پر بند ہوا روپے کے مقابلے میں ڈالر کی اونچی اڑان جاری ہے سوالے سے مزید تفصیلہ جانتے ہیں رزوان عالم سے جی رزوان عالم اپ ڈیٹ کیجئے جی دیکھیں ڈالر فنٹرول میں نہیں آ رہا ہے چوکترین نے کئی بار کہا کہ ڈالر نیچے آئے گا وہ اس کی حقیق قدر 166 روپے بتا رہے تھے آئندے دنوں کے حوالے سے لیکن پتہ نہیں وہ آئندے دنوں کون سے سال میں ہے اس سال میں ہے یا اگلے سال میں ابھی صورتیاں لیے کہ انٹر بینک مارکٹ میں ڈالر آج چونسٹ پیسے مہنگا ہو کر ایک سو ستتر روپے اور تیتاریس پیسے کی ریکارڈ شتا پر بند ہوا ہے اس سے پہلے کبھی بھی انٹر بینک مارکٹ میں ڈالر جو ہے وہ 177 روپے سے اوپر بند نہیں ہوا ہے اسی طرح اوپن کرنسی مارکٹ میں بھی ہم دیکھ رہے ہیں کہ ڈالر جو ہے وہ 179 سے تجاوز کر گیا ہے اور صورتیاں لیے لگوئے کہ جیسے ایک دو روز میں ڈالر وہ 180 کا ریکارڈ بھی اوپن مارکٹ میں بنا دے گا لیکن اس کے ساتھ ساتھ جو کرنسی مارکٹ سے وابستہ لوگ ہیں ان کا کہنا یہ ہے کہ تین ارب ڈالر جو سعودی ارب کے آئے ہیں اس کے مائدے کی جو شرائطیں وہ سخت تھیں اس لیے جو ہے وہ ڈالر جو ہے وہ کنٹرول نہیں آتاکا لیکن جب آئیے میں افتر مائدہ ہوگا اور پاکستان کی معاشی آلت اتنی خراب نہیں ہے کہ ڈالر اس طرح سے اوپر جائے کہ آئندہ دنوں مزید آئندہ دنوں نیچے آ سکتا ہے اس کے نیچے آنے کے امکان موجود ہیں اپ ڈیٹ کرنے کے لیے شکریہ رضوان بلٹن سے فیلال اتنا ہی ہر خبر کے لیے وزٹ کیجئے ہماری ویب سائٹ سما ڈاٹ ٹی وی اس کے لیے آپ ہمیں فیس بوک اور ٹویٹر پر بھی جوائن کر سکتے ہیں ایک بریک کے بعد ہوں گی ہیڈ لائنز دیکھتے رہیے سما